پیراغون سوسائٹی سکینڈل کے حوالے سے خواجہ برادران نیب میں پیش ہوئے ہیں نیب نے ساد رفیق اور سلمان رفیق کو طلب کر رکھا تھا اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائند اللہ اور نیوز راہل سید سے جی راہل سکینڈل کے حوالے سے مبینہ طور پر الزام یہ ہے کہ یہ جو ملکیہ تھا خواجہ ساد رفیق کیا جبکہ ایم فرنٹ مین کے طور پر جو ہے ندیم زیادہ جو چیف ایسٹیکیف آفیسر ہیں وہ اس کے پیراغون سوسائٹی کے انہیں رکھا گیا جبکہ چیئرمنٹ کیسر امین بٹ کے ساتھ جو ہے حصے داری خواجہ برادران کی اس حوال سے نیب تحقیقات کر رہی ہے کچھ مبینہ بے ذابت کیوں کی بھی شکایات محصول ہوئی تھی نیب میں نے جب بلایا تھا دونوں بھائیوں کو متعدد دفعہ وہ پیش بھی ہوئے ان سے ان کے گوشواروں کا ریکارڈ مانگا گیا تھا بینک ایک آنٹ کی تفصیلات مانگی گئی تھی اور دیگر تفصیلات جو تھی وہ بھی ان کو جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی لیکن ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ دونوں بھائی ہیں ابھی تک انہوں نے اپنے گوشواروں کی اب بینک آنٹ کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی آج انہیں دوبارہ بلائے گیا تاکہ وہ تفصیلات لے کے سوال جو مزید سوالاتوں کے جوابات لے کے تحقیقات کے سرسے کو آگے بڑھا جا سکیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گے خواجہ صاحب رفیق نے گرفتاری کے پیشنے سے پہلے کبھلے گرفتاری جو اپنے زمانت کروائی رکھی کروائی بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر وہ پیش ہوں گے تو نیب انہیں گرفتار کر لے گی ازرائی کا کہنا یہ ہے کہ پیراکون حسن سوسائٹی کے حوالے سے جو نیب کے پاس کچھ ٹھوش حوائد موجود ہیں جس پہ وہ تحقیقات کے سرسے کو آگے بڑھا رہے ہیں جبکہ آشانہ سکینل کے میں بھی جو نام ہے پیراکون سوسائٹی کا آتا ہے کیونکہ ندیم زیادہ جو مبین اور توبیہ فرنٹ میں نے ان کی ہی اس حوالے سے شباز شیف سے بھی جو سوالات کیے گئے تھے آشانہ کے حوالے سے پیراکون سوسائٹی کی اس ملکیت کے حوالے سے کہ انہیں پتہ ہے کہ خواجہ سادر فیق اس کے مالک ہے یا نہیں ان سے بھی تحقیقات کی گئی اور اب خواجہ برادران کو بلائے گی آج ان سے بھی مزید تحقیقات کی جائے گی کیونکہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات نیب کو درکار ہیں اور اب دیکھنا یہ کہ وہ کیا ان کو جو جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کے کیا جوابات سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد تحقیقات کیا رکھ اختیار کرتی ہے وہ آندہ چند روز میں واضح ہو جائے گا آج جو ان کے ایک کارے خاص جن کو کہا جاتا ہے خواجہ سادر فیق شیخ شاہد ہیں انہیں بھی نیب میں بلا رکھا ہے کیونکہ مبین طور پر کہا جاتے ہیں کہ وہ پراپٹی میں خواجہ برادران کے جو ہیں ایک پارٹنر ہیں اور وائز شیئرمین ایک دورمنٹ بورڈ کے تو آج انہیں بھی نیب نے بلا رکھا ہے ان سے بھی تحقیقات کا اصحصہ جا رہی ہے تو اب دیکھتے یہ کہ کیا جو نیب کو درکار سوالات کے جوابات ہوں مل پاتے ہیں نہیں مل پاتے اور انہیں دوبارہ کب طلب کیا جائے گا تاہم اب خواجہ برادر کچھ دیر پہلے جو نیب پہنچ چکے ہیں جی بہت سکرا کا راہل سید